سو گھائی جیسا کہ ہم نے پچھلے بیسون میں دیکھا کہ یوان جنرل وی کے ساتھ کیوں موس سیٹی میں آ گیا تھا کیوں آؤ اور بلیک پویزن کنگ بھی وہاں آئے تھے جنرل وی بلیک پویزن کنگ سے فائٹ کر رہے تھے پر یوان نے انہیں روگ لیا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بلیک ایب اس میں چلا گیا تھا پھر اب ہم یوان کو دیکھتے ہیں وہ جنرل وی اور دونوں آرمیز کے ساتھ جہاں کوئی سیکٹے کے روینز کے باہر آ جاتا ہے جہاں کوئی سیکٹے کے اوپر ایک بیریئر بنا ہوا تھا جنرل وی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سے پہلے جہاں کوئی سیکٹے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پروٹیکشن بیریئر کا یوز کرتے ہوں گے پھر جب پورا سیکٹے برباد ہو گیا اور بیریئر کو پار دینے والا کوئی نہیں بچا تو دیرے دیرے بیریئر کمجور ہوتا گیا اب یہ بیریئر اتنا شٹرونگ نہیں ہے کہ کسی کو روک سکے یوان کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فائر سپیڈ سپائک کو پوری طرح سے کھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا تو پہلے ہم جہاں کوئی سیکٹے میں جا کر جیٹ بیبی فروٹ لے لیتے ہیں کنگ کنگ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ بیبی فروٹ کو لینے کے لیے گئے تھے پر کوئی بھی کامیام نہیں ہو پایا یوان کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو پر ہمیں ایک بار بیبی فروٹ لینے کی کوشش کرنی ہوگی کنگ کنگ یوان کو وہاں جانے سے منع کرنے لگتی ہے پر جنرل بھی اسے روک دیتے ہیں اور سب لوگ بیبی فروٹ لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں کیوں ریزی ڈینس کا گارڈ کیوں آؤ کو بتا دیتا ہے کہ یوان بیبی فروٹ لینے کے لیے جا رہا ہے جس سے کیوں آؤ ہیران ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آکرکار یوان فائر اسپیڈ اسپائی چھوڑ کر بیبی فروٹ لینے کیوں جا رہا ہے بلیک پوائزن کنگ اسے بتاتا ہے کہ تم بیبی فروٹ کو کمجور سمجھ رہے ہو پر ایسا نہیں ہے بیبی فروٹ کی مدد سے کسی کی بھی لونگیویٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے اور زیادہ وقت تک جندہ رہ سکتا ہے کیوں آؤ کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ فائر اسپیڈ اسپائی کے کھلنے سے پہلے یوان اپنی موم کے لیے بیبی فروٹ لینے چاہتا ہے مگر میں اسے بیبی فروٹ نہیں لینے دوں گا اور اسے سبق سکھاؤں گا یہ کہہ کر کیوں آؤ بھی اپنے گارڈ کے ساتھ بیبی فروٹ لینے کیلئے چلا جاتا ہے یوان سب لوگوں کے ساتھ روین کے اندر چلا جاتا ہے وہاں ہر طرف بہت فوق تھی اس لیے سب الٹ ہو کر آگے بڑھ رہے تھے جنرل وے کہتے ہیں کہ جان کوئی سیکٹر میں ایک لاکھ سے بھی جادہ ورپپیڈ سے تھی اور بلے کے بیس کے اس ایریا میں کوئی بھی انہیں نہیں آرا سکتا تھا بھلے اس سیکٹر برباد ہو گیا ہے پر ابھی بھی وہاں بہت ساری ورپپیڈ سے اس لیے ہمیں سمل کر رہنا ہوگا یوان کہتا ہے کہ ایک لاکھ ورپپیڈ سے کی مدد سے کسی ڈائنیشٹی کو ڈیشٹر کیا جا سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ایک کرکار اتنا پارفول سیکٹر ڈیشٹر کیسے ہو گیا یاؤ یاؤ کو کچھ عجب محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے سول پاور ایکٹیوٹ کر کے دیکھنے لگتی ہے اور سب لوگوں کو الٹ کر دیتی ہے تب ہی ایک بشٹ پپیڈ ایک گارڈ کو پکڑ کر فوق میں لے جاتی ہے جس سے سب گھبرا جاتے ہیں اور ادھا ادھا دیکھنے لگتے ہیں وہاں بہت ساری بشٹ پپیڈ سے جاتی ہے اور ان سب کو گھر لیتی ہے گارڈ ان بشٹ سے فائٹ کرنے لگتے ہیں بشٹ بھی گارڈ کو مارتے ہیں اور نے پکڑ کر فوق میں لے جاتے ہیں جنرل وی تیان گوانڈیلم کے گارڈ سے یوان کو پروٹیٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں اور کنگ کنگ کو گارڈ کے ساتھ بیشٹ کو مارنے کے لئے بیس دیتے ہیں بیشٹ سے فائٹ کرتے ہوئے گارڈ سے کافی گائل ہو جاتے ہیں اور نے فائٹ کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے جبکہ بیشٹ پپیرز کو کچھ فرق نہیں بڑھتا وہ تیجی سے اٹیک کر کے فوق میں چلے جاتے ہیں یوان بیشٹ سے فائٹ کرنے کے لئے جانے لگتا ہے پر جنرل وی اسے روک لیتے ہیں یوان کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی جرد نہیں ہے میں اپنے آپ کو پروٹیٹ کر سکتا ہوں اگر ہم نے ان بیشٹ پپیرز سے پیچھا نہیں چھڑایا تو ہمیں کافی پریشانی ہوگی کمانڈر لو یوان کی مدد کرنے کے لئے اس کے ساتھ جانے لگتے ہیں پر یوان انہیں منع کر دیتا ہے اور یاؤ یاؤ کو پروٹیٹ کرنے کے لئے کہتا ہے یوان کو جاتا دیکھ یو وی بھی اس کے بیچے چلی جاتی ہے کنگ کینگ بیشٹ سے فائٹ کر رہی تھی پر ایک دم بہت سارے بیشٹ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں جس سے وہ گھبرا جاتی ہے پر یوان وہاں آ کر اپنے ایک اٹیک میں بیشٹ کو دور کر دیتا ہے دوسرا بیشٹ یوان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں مگر یو وی اپنے ایک اٹیک میں بیشٹ کو دور گرا دیتی ہے وہاں بہت سارے بیشٹ آ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو یوان ڈیو وی اور کنگ کنگ کے ساتھ مل کر ان سے فائٹ کرنے لگتا ہے ایک ایک کر کے وہ ان سارے بشت کو مار دیتے ہیں اچانک روین سے جور جور سے ہلنے لگتا ہے جس سے یوان اور اس کے ساتھی گبرا جاتے ہیں وہ تینوں ایک دوسرے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر طرف دیکھنے لگتے ہیں تب ہی ایک جائن بشت وہاں آتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تینوں دور ہو جاتے ہیں جائنٹ بیشٹ یوان پر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے یوان اپنے گلف کی مدد سے شڑ بنا کر اسے روکنے ہی کوش کرتا ہے یو وی یوان کی مدد کرنے کے لئے جاتی ہے پر جائنٹ بیشٹ دونوں کو دور کر دیتا ہے یوان کو ایک بیشٹی کی بیک پر گلف دکھائی دیتا ہے جس کے ڈی ایک ٹویٹ ہوتے ہی اس بیشٹی کی ڈی ایک ٹویٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر یوان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گلف کی مدد سے انہیں پاور مل رہی ہے اگر ہم نے گلف کو ڈیشٹوئی کر دیا تو یہ بھی مر جائے گا تم دونوں اس کا دھیان بٹکاؤ اور میں گلف ڈیشٹوئی کرتا ہوں یوان کی بات مان کر یو ای اپنی آئیس مار کی مدد سے جائنٹ بشٹے کا پیر فریز کر دیتا ہے کینگ اپنے ڈبل سپیر کو جائنٹ بشٹے کا دوسرے پیر میں گسا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جائے پر رک جاتا ہے اور وہاں سے آگے نہیں بڑھ باتا اسیچ کا فائدہ اٹھا کر یوان تے جسے جائنٹ بشٹے کی بیک پر چلا جاتا ہے اور اپنے ڈریگن اس کے لینڈ سے اس کے گلف پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے گلف ڈیشٹوئی ہو جاتا ہے اور جائنٹ بشٹے کی ڈیت ہو جاتی ہے جنرل وے اور باکی لوگ بھی وہاں جاتے ہیں جنرل وے کہتے ہیں کہ بشٹے پپیٹس کی وجہ سے ہماری آرمی کافی گھائل ہو گئی ہے اور اب ہماری کومیٹ پاور میں کافی کمی آئے گی یوان کہتا ہے کہ اب ہمیں بشٹے پپیٹس کی کمجوری کا پتہ چل گیا ہے تو آگے جل کر ہم آسانی سے انہیں ہرا سکتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے جاتے کیوں آؤ بھی وہاں آتا ہے اور اتنے سارے بشٹے پپیٹس کو دیکھ کر یوان کی تعریف کرتا ہے یوان اور اس کے ساتھی جیب فروٹ تری کے پاس پہنچ جاتا ہے ان کے آنے سے پہلے وہاں بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے اور وہ سب انہیں گسے سے دیکھ رہے تھے بیوی فروٹ تری ایک لے کے بیچ میں تھا اور تری کے آس پاس بہت گلف بیریئر بنے ہوئے تھے یوان کہتا ہے کہ مجھے یہ لے کافی عجب لگ رہی ہے اور یہاں جرور کوئی خطرہ ہے جس وجہ سے ابھی تک ان لوگوں نے بیوی فروٹ نہیں لیا یاؤ یاؤ کہتی ہے کہ یہ گلف بیریئر کافی شٹرونگ ہے مجھے ڈر ہے کہ تائی چوری علمے کے ماسٹر کو بھی آگے بڑھنے میں پریشانی ہوگی اس کے ساتھ اس لے کا پانی بھی بہت عجیب ہے تب ہی کیوہاو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جاتا ہے وہ یوان سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں بیوی فروٹ چاہیے تو اس کے لئے تمہیں میری پرمیشن لینی ہوگی یوان کہتا ہے کہ بیوی فروٹ سے تمہارے سامنے ہے تو آخرگار تم کس چیز کا انتجار کر رہے ہو بلیک پویزن کینگ کیوہاو کے کان میں کچھ کہنے لگتا ہے وہاں موجود ایک آدمی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ ہم بہت وقت سے یہاں انتجار کر رہے ہیں اور دیرے دیرے یہاں لوگ آتے جا رہے ہیں اس طرح کھڑے رہنے سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا اس لئے اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یہ بات سنکا دوسرا آدمی اس کے ساتھ لے کو پار کرنے لگتا ہے انہیں دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں ایک آدمی لے کو پار کرنے کے لیے پانی پر چلنے ہی کوش کرتا ہے پر کوئی مشٹری ایس پاور اسے پانی کے اندر کھیج لیتی ہے یہ دیکھ کر اس کا ساتھی گھبرا جاتا ہے اور اپنی شیڑ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے پر وہ پاور اسے بھی پانی کے اندر کھیج لیتی ہے دونوں آدمیوں کے چلانے کی آج آنے لگتی ہے اور پانی کے اندر سے بلڈ بھاہ نکلتا ہے کچھ وقت بعد ان دونوں کے آواجی آنا بند ہو جاتی ہے جسے سب ایران ہو جاتے ہیں اور نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی ڈیت ہو چکی ہے یاؤ یاؤ کہتی ہے کس پانی کے اوپر جس کی بھی بوڈی میں جیادہ انرجی ہوگی وہ جلدی سے ڈوب جائے گی جبکہ بوڈی کے اندر جتنی کم انرجی ہوگی اس کے ڈوبنے کی سمباؤنا اتنی کم ہوگی مجھے لگتا ہے کہ جان کوئی سیکٹر یو آن کیوئیز ہیں جیادہ گلف پر فوکس کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے یہ سب چیزیں بنائی ہے تاہی کہ ہوں پارفل لوگوں کو بیبی فروٹ لینے سے روک سکے یو ای پوچھتی ہے کہ آخر کار ہم بینا انرجی کا یوز کریں لے کو پار کیسے کریں گے یو آن کہتا ہے کہ ہم سول پاور کا یوز کر کے لے کو پار کر سکتے ہیں یاؤ یاؤ کہتی ہے کہ تم اپنی سول پاور کو اپنے پیروں کے ساتھ جوڑ کر پانی کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہو اور دیرے دیرے لے کو بھی پار کر سکتے ہو یو آن کہتا ہے کہ مجھے اپنی موم کی لونگویٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کے لئے میں اتنا خطرہ اٹھا سکتا ہوں یہ کہ اگر اپنی سول پاور کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور لے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کیوں آؤ کو پتا چل جاتا ہے کہ یو آن سول پاور گئی اس کا راہ ہے وہ ماسٹرینگ کے سٹوڈنٹ جاؤ کینگ فینگ سے کہتا ہے کہ یو آن نے تمہارے ماسٹر کو مارا تھا اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اگر تم نے یو آن کو مار دیا تو میں تمہیں کیوں ریزیڈنس میں جگہ دوں گا جس سے تمہیں بہت سارے ریسورسز ملیں گے اور آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی یہ بات سن کر کینگ فینگ خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں ورچول ریل میں کے میڈل اسٹیج پر پہنچ گیا ہوں سول پاور کے معاملے میں یو آن میرا مقابلہ نہیں کر سکتا آج میں یو آن کو مار کر اپنے ماسٹر کی ڈیٹ کا بدلہ لوں گا یہ کہہ کر وہ اپنے سول پاور کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور پانی کے اوپر جل کر بیوی ٹری کی طرف جانے لگتا ہے یاؤ یاؤ کو کنگ فینگ کی پاور کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لئے یو آن سے کہتی ہے کہ میری سول پاور بہت شٹونگ ہے اگر تم چاہو تو میں بیوی فروڈ لے کر آ سکتی ہوں یو آن کہتا ہے کہ لیک کے اندر بہت سارے خطرے ہو سکتے ہیں میں نے ماسٹر کو پرومیس کیا ہے کہ آپ کو پروٹیٹ کروں گا میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا یہ کہہ کر وہ بھی اپنے پاور کا یوز کر کے دیرے دیرے آگے بڑھ جاتا ہے یو آن اور کنگ فینگ کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے سول پاور کا یوز کر کے لیک کو پارک کرنے لگتے ہیں جو آدمی اپنے سول پاور کو کنٹرول نہیں کر باتا وہ لیک میں گر جاتا ہے اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے سب لوگوں کو آسانی سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ یو آن حیران ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جان کوئی سیٹ کے لوگوں نے بیوی فروٹ کے لیے اتنی ساری پروٹیکشن بنائی ہوئی ہے تو آئی کرکار اب کوئی اتنی آسانی سے بیوی فروٹ کیسے لے سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جرور کوئی گڑھ بڑھ ہے تب ہی لیک کے اندر سے انرجی نکل کر بیوی فروٹ ٹری میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بیوی فروٹ ٹری ایکٹریٹ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں لوگوں پر سول اٹے کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے نیچٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی